موسیقی ترک ڈراما اردگر اردو زبان میں پاکستان میں نشر ہو رہا ہے اور اس کے کردار سوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ لوگوں کی گفتگو میں بھی بات چیت کا موضوع بنے ہوئے ہیں ملک میں اردگر غازی کی پہلی قیصت یو ٹیو پر تقریباً تین کروڑ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اگر آپ بھی کئی پاکستانیوں کی طرح آج کل اس ترک ڈرامے کے مدعہ ہیں تو اردگر کے ساتھ ساتھ حلیم سلطان، تورگت اور سلجان کے کرداروں سے بھی بخوب واقف ہوں گے دعائیں آج آپ کو ان میں سے چند مرکزی کرداروں کو نبانے والے اداکاروں سے ملواتے ہیں اینگن، آلتن، دزیتن، اردگر غازی میں اردگر کا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ان کی پیدائش سن 1989 میں ترکی کے خیتے ازمر میں ہوئی تھے سکول کے دنوں سے ہی انہیں اداکاری کا شوق تھا اور پھر انہوں نے 2001 میں ازمر کی دوکس ایڈویل یونیورسٹی سے ڈرامے کے شعبے میں ڈگری حاصل کی اس کے بعد 2001 میں ہی وہ کام کی تلاش میں استمبول آ گئے ترک ٹی وی کے لیے ان کا پہلا رول ڈراما سیریل روح سر میں تھا جس کے بعد انہوں نے کوچم بنم اور جدیپے استمبول سمیت کئی ٹی وی ڈراموں میں کام کیا 2005 میں انہوں نے فلموں میں کام کرنا شروع کیا جن میں ہدایتکار مصطفیٰ ارطوکلیار کی فلم بنزائن قدرنری شامل تھی انہوں نے کئی فلموں اور ڈراموں میں کام کیا ہے ٹی وی ڈراموں کے علاوہ وہ تھیٹر میں بھی کام کر چکے ہیں اور دیار بارکر نیشنل تھیٹر میں پیش کیے جانے والے ڈرامیں در ایاکبی علی کے اہدایتکار بھی تھے لیکن یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ارطرل ہی ان کا سب سے زیادہ مقبول کردار ہے 2014 میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ویسے تو انہیں ارطرل کی کہانی بہت پسند آئی تھی لیکن ان کے ذہن میں اس شو کے بارے میں کئی خدشات ہیں کیونکہ تاریخ پر مبنی کہانیاں اگر حقیقت کے قریب نہ ہوں تو ان کے مزیقہ خیز بن جانے کا خطرہ ہوتا ہے ارطرل کے بعد اب وہ ڈراما سیریل جنائیت میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں 2014 میں انہوں نے نسیل شاہ الکولچر سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے ارطرل کی محبوبہ اور پھر بیوی کا کردار ادا کرنے والے اسراب بلگج کی پیدائش سن 1992 میں انکرہ میں ہوئی انہوں نے پہلے حجتیب یونیورسٹی سے اثار قدیمہ میں ڈگری حاصل کی پھر انہوں نے انکرہ کی بلکینت یونیورسٹی سے بین الاقومی امور میں ڈگری حاصل کی اور اب قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ارطرل قاضی میں حلیم سلطان کا کردار ان کا پہلا رول تھا اور اس کی وجہ سے انہیں کافی مقبولیت ملے انہوں نے 2018 میں ارطرل محکم کنا چھوڑ دیا تھا جس کے بعد انہوں نے ایک فلم حاصل کر لی تھی آج کل وہ رامو نامی کرائم ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں حلیم سلطان کے کردار کو انہوں نے ایک مشکل رول اور ایک زبردست موقع قرار دیا تھا اسرا بلگٹ نے 2017 میں ترکی کی قومی فٹبال ٹیم میں کھیلنے والے فٹبالر گوخان تورے سے شادی کر لی تھی تاہم دو سال بعد 2019 میں دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا تھا ڈرامے میں ارطرل کے سب سے قریبی ساتھی ترکت ارب کا کردار نبانے والے جنگیز جاشکن کی پیدائش 1982 میں استنبول میں ہوئی وہ سپورٹس اکیڈمی کے گریڈوئیٹ ہیں اور پیشاور باسکٹ بال کھلاری بھی ہیں سن 2002 میں انہوں نے مارڈلنگ اور اداکاری شروع کی 2005 میں انہوں نے اپنے پہلے ٹی وی ڈرامے میں کام کیا ارطرل غازی سے پہلے ان کے کریئر کا سب سے بڑا پروجیکٹ فتح 1400 انصر تھا اس کے علاوہ انہوں نے 2012 میں ریلیس ہونے والی فلم داگ میں بھی کام کیا تھا اور اگر ڈرامے میں ارطرل کے بھائی گنگودو کی بیوی سلی جان کی سازشوں سے آپ بھی متاثر ہوئے ہیں تو دیدم بارچن سے ملئے ان کی پیداش 1982 میں انکرا میں ہوئی انہوں نے انکرا یونیورسٹی سے تھیٹر میں ڈگری حاصل کی اور پھر اسٹمبول چلی گئی جہاں انہوں نے کئی فلموں اور ڈراما سیریز میں کام کیا وہ تھیٹر میں بھی کام کر چکی ہیں اور کئی انامات بھی جیت چکی ہیں روامہ مئی کی نو تاریخ کو انہوں نے اپنے مگیتر جان ایدین سے شادی کر لی ہے ویسے تو شادی جون میں ہونے والی تھی لیکن کرونا وائرس کی وبا کے پیشے نظر وہ ایک چھوٹی سی تقریب میں شادی کے بندر میں بند گئے انہوں نے اس شادی کی تقریب کو اپنے پیاروں کے ساتھ زوم پر بھی شیئر کیا موسیقی